اسلام اگرمزرین نازو رابر قداب سے مخاطب ہے ٹائٹن عبدوز جو ٹائٹانیک کا ملبہ دیکھنے گئی تھی اور جس کے اوپر ایک گلوبل کوریج ہوئی پوری دنیا نے اس کی کوریج کی ہے اور پوری دنیا نے اس کے اوپر ڈیبیٹ، باتچیت، آرٹیکلز ہم نے دیکھے پولنگز، ویڈیوز اور بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں یعنی اے آئی کا بھی استعمال کیا گیا اور بہت ساری چیزیں ہم نے خود دیکھی ہیں لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ ساری متزاد ہیں یعنی اس سے پہلے جو کچھ ہم تین چار دن فلو کرتے رہے اور اب جو خبریں آ رہی ہیں جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں یہ بلکل اس کے متزاد ہیں یعنی ٹائٹن جو عبدوز گئی تھی اصل میں سمندر کے اندر ٹائٹنیک کا ملبہ دیکھنے کی حوالے سے اس کے حوالے سے بہت ساری جھوٹی خبریں بقاعدہ سے خود ہمارکن پریزیڈنٹ نے اور ہمارکن ایٹھورٹیز نے اور ان کے کوسٹ گارڈ نے دنیا بھر میں پھلائی ہیں اور ایسے خبریں اور ایسے متزاد چیزیں مخلف صافیہ برپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور بہت سارے ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو کہ چونکہ دینے والی ہیں یعنی مثال کے طور پر ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے اور یہ ویڈیو سیمپسن کارٹونز کی ہے یہ وہ کارٹونز ہیں جو پاکستان اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں یہ تین دہائیوں سے یہ کارٹونز چل رہے ہیں ان کے اپیسوڈ چل رہے ہیں لیکن ان کے حوالے سے انٹرسنگ بات یہ ہے ان کا جو بھی اپیسوڈ ہوتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی ریالیٹی سے تعلق ہوتا ہے یعنی جو بھی اپیسوڈ ہوتا ہے وہ بعد میں ریالیٹی بن جاتی ہے یعنی تین چار چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن دو آزار چھے میں انہی کارٹونز نے یعنی سیمسنگ کارٹونز نے ایک اپیسوڈ چلایا تھا ایک کس چلائی تھی جس کے اندر انہوں نے بقاعدہ سے جس طرح سے ٹائٹن آبدوز اسمندر کے اندر گئی ہے اور جس طرح سے باپ بیٹا غائب ہوئے ہیں اور مر گئے ہیں اور اس کی کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ایکزیکٹ اسی طرح کے کارٹونز انہوں نے چلائی ہیں وہاں پر بھی ایک باپ بیٹا جاتے ہیں اور وہاں پر بھی اسی طرح کا سارا محول دو آزاد چھے میں یہ کارٹونز بنا رہے ہیں یہ ساری چیزیں دکھا رہے ہیں اور یہ بہت زیادہ کلوز ٹو ریالیٹی ہے یعنی 99% کلوز ٹو دا ریالیٹی ہے جس نے لوگوں کے کان کھڑی کر دیئے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے یعنی یہ کیسے چیزیں مینج ہو رہی ہیں کارٹونز کیسے پریڈکٹ کر رہے ہیں یا پھر کارٹونز جو بھی اپیسوڈ بناتے ہیں اس کو بعد میں ریالیٹی بنا دیا جاتا اس کا تعلق کیا ہے یعنی ان کارٹونز نے یہ 1989 میں شروع ہوئے تھے اور تین دہائیوں پر محیط ان کا سفر ہے لیکن یہ مختلف جو بھی چیزیں دکھاتے ہیں وہ بعد میں ریالیٹیز بن جاتی ہیں دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انہوں نے ٹرمپ کے حوالے سے ایک کارٹونز بنائی تھے ایک اپیسوڈ بنایا تھا کہ ٹرمپ امریکہ کا صدر بنے گا اس طرح کا ایک آئے گا اس کے گولڈن وال ہوں گے اور وہ ایسی باتچیت کرے گا اور ٹرمپ صدر بنا پھر انہوں نے کمالا ہیریس کے بارے میں جو کہ نائب پریزیڈنٹ بنی تھی ٹرمپ کی اس کے بارے میں بھی عشق کی تھی پھر انہوں نے 911 کی حوالے سے یعنی بہت درسہ پہلے دو دہائیوں پہلے یعنی 911 سے بھی تقریباً ایک دہائی پہلے انہوں نے ایک اپیسوڈ بنایا تھا جہاں پر 911 کا واقعہ دکھایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ 911 اس طرح سے ہوگا اور امریکہ کو تارگٹ کیا جائے گا سمارٹ واج کے حوالے سے بھی مختلف آئیڈیاز یہ اپنے اپیسوڈز میں چلاتے رہیں جو بعد میں جا کر ریالیٹیز بنی ہیں اور اب جو یہ واقعہ اب پیش آیا ہے یعنی کہ جو عبدوز ڈوبی ہے ٹائٹن عبدوز جس کا امپلوشن ہوا جس کے اندر سے کہا گیا کہ یہ پھٹی ہے اس کے حوالے سے آٹھ جنوری دوہزار چھے کو اسی سیمسن کارٹونز کی طرف سے ایک اپیسوڈ چلایا گیا اور اس کے اندر ایکزیکٹ وہی چیزیں کی گئی وہی سارے ایکٹ کیے گئے جو آج دوہزار تیس میں جون میں ہوئے ہیں تو کوسچن مارک اٹھ گیا ہے کہ اصل میں ہے کیا کیا یہ کسی لابی کا حصہ ہے یا کیا یہ کوئی ایسی لابیز ہیں جو کہ فیوچر کو پریڈٹ کرتی ہیں ویسا ایک اپیسوڈ بنا دیتی ہیں اور بعد میں پیسے لگا کر یا سسٹم کو یا چیزوں کو منور کر کے ایسی چیزوں کو ہیپن کرواتی ہیں کہ وہ ایک ریالیٹی بن جاتی ہے یعنی یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے کارٹونز بنا کر لوگوں کی مائنڈ میکنگ کی جاتی ہے اور بعد میں جا کر اس کو ریالیٹی بنا دیا جاتا ہے چونکہ اس کے حوالے سے اب جو خبریں آ رہی ہیں اب جو آمارکن میڈیا ہے وہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں باتشیت کرنا شروع ہو گیا ہے اور جو مختلف لوگ اب دوز کے بارے میں انویسٹیکیشن کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب دوز کے اندر سے دھماکہ ہوا تھا یعنی کہ جو اب دوز تھی جو ٹائٹن تھی اس کے اندر دھماکہ ہوا اور اس کے بعد یہ پھٹ گئے یہ خبر ہم سب نے دیکھی اور ہم سب نے سنی لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دوز جو ہی سمندر کی اندر گئی تو پہلے دو تین گھنٹوں میں ہی اب دوز پھٹ گئی تھی یعنی اس کے اندر امپلوزن ہوا تھا وہ پھٹ گئی تھی اندر بندے مر گئے تھے اور اس کے بعد اس کے جو پرزے پرزیں ادھر ادھر چلے گئے تھے اور وہ بلکل ختم ہو گئی تھی پھر سوال یہ پدا ہوتا ہے کہ تین دنوں تک دنیا بھر کا میڈیا کیا کفریج کرتا رہا کس کے بارے میں باتچیت کرتا رہا اور یہ کون سے لوگ تھے جو کہتے رہے کہ ہمیں سگنلز مل رہے ہیں ہمیں کچھ آوازیں مل رہے ہیں ہم کچھ چیزیں سن رہے ہیں ہم کچھ آوازیں سن رہے ہیں لہٰذا ساری دنیا دعائیں کرے ساری دنیا پریے کرے اور پوری دنیا کو صرف اس آبدوز کے پیچھے لگا دیا گیا اور پوری دنیا صرف کفریج لائیو کفریج دیتی رہی سوشل میڈیا اور پوری دنیا کا میڈیا صرف اس آبدوز کے پیچھے تو یہ ایسا میں معاملہ کیا تھا چونکہ اب جو مصدی کا خبریں آ رہی ہیں کہ سب کو پتا چل گیا تھا پہلے تین چار گھنٹوں میں ہی کہ اس کا امپلوشن ہو گیا ہے یہ تباہ ہو گئی ہے برباد ہو گئی ہے دماغے کی خبر باہر تک آئی ہے آواز باہر تک آئی ہے اس کے سنگلز ملے ہیں لیکن اس کے بعد بھی دو تین دنوں تک دنیا کو پیچھے لگائے رکھا کہ اکسیجن کی مقدار اتنی کم ہو گئی ہے چالیس گھنٹوں کی اکسیجن باقی ہے چوبیس گھنٹوں کی اکسیجن باقی ہے دھائی گھنٹوں کی اکسیجن باقی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اصل میں یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے خود ہدایات جاری کی تھی یو ایس نیوی کو کہ آپ نے اس کے امپلوشن کے حوالے سے یا اس عبدوز کے حوالے سے ابھی تک کوئی خبر نشر نہیں کرنی بلکہ دو تین دن لوگوں کو اور میڈیا کو اس کے پیچھے لگائے رکھیں اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن کا بیٹا ہے جو ہنٹر بائیڈن ہے اس کے اوپر بہت سارے کیسز چل رہے ہیں خاص طور پر ٹیکس ایویزن کے حوالے سے مختلف کیسز چل رہے ہیں اور اس دوران اس کے حوالے سے کافی ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی جنہیں میڈیا سے بلکل سائیڈ پر کیا گیا اور دنیا ساری کو صرف اور صرف اس عبدوز کے پیچھے لگائے رکھا گیا بہت ساری چیزیں ہیں اب اس کے حوالے سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مختلف بقیدہ سے فیس بک پوستیں کی گئی ہیں دوہزار چھے میں جب ایسے کارٹونز بنے تھے سیمسن کے فیس بک پوستیں بھی لوگوں نے کر رکھی ہیں کہ جہاں پر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ٹائٹائنک کو دیکھنے کے لیے ایک ٹائٹن آبدوز جائے گی اور وہاں پر جا کر وہ تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی اور اس کا ملوہ بھی جا کر ٹائٹائنک کے پاس جا کر گرے گا اب کافی ساری انٹرسٹنگ خبریں ہیں یعنی بہت ساری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہیں دیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیزیں کیا ہو رہی ہیں کون کر رہے ہیں کون سی لوگیس حرکت میں a lot many questions marks let's see what comes next خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ